بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ رائے کا یہ شعر سونے کے قلم سے اور جناب ہیرے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے یہ عظیم صوفی پدوروں کے جنہوں نے ہندوستان میں کوئی اسی لاکھ سے زیادہ نام مسلم افراد کو مسلم کیا اور چونکہ ہندوستان میں ہندو عبادی کا سرط سے تھی اب بھی ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہیں ہر رنگ و نظر کے مذہب و بلد کے افلاد پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اللہ کے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے خواجہ غریب نواز نے لاہور میں ہمارے جاتے حضرت سیر میرا حسین زنجانی کے درگاہ پہ چلا کیا ان کے باہی حضرت یعبوب زنجانی جو صدر دیوان تھے ہسپتار لوڑ لاہور پہ میں ہسپتار کے نزدیک مانون میں چلا کیا اور حضرت داتا گنج بکش علی صبیری کے درگاہ پہ بھی انہوں نے یہ چلا کیا یہ تین چلے لاہور پہ میں ملتے ہیں چلاگاہ ملتی ہے اور یہ خواجہ ہی کا شیر ہے جو عظیم شیر ہے جو ہمیں مولا حسین شیر شدہ امیم علی مقام مولا حسین کی عزبت کی نشان لی کرتا ہے کہ جو حسین ہیں یہ شاہ ہیں اور بادشاہ ہیں اور حسین ہی جناب دین ہیں اور حسین ہی دین کو بچانے والے ہیں اور یزید پرید نے جو بیعت مانگی تھی مولا حسین نے صاف انگار کر دیا کہ تم جیسے شخص کی مجھ جیسا شخص بیعت نہیں کر سکتا کہاں ایک شرابی اور ایک بدبخت شرابی زانی شخص اور کہاں نواز رسول اور حجت خدا اور وقت کے امام ان کی بیعت کا صاف انگار کرنا یہ بیعت ایک ناک چوبیس ازار نبیوں کا انگار تھا مولا حسین کا انگار نہیں تھا اور جناب پھر خواجہ غریب نواز نے کیا اپنا شیر ہی اپنا کلمہ ہی بدل لیا حق تو یہ ہے کہ آج اگر لا الہ الا اللہ پڑا جا رہا ہے پوری دنیا میں تو یہ حسین کی وجہ سے پڑا جا رہا ہے اور محمد بھی حسین ہے اور حسین بھی محمد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاع کرے کہ ہم آئیام غم بنائیں اللہ پاک ہمیں سوائے گا ہمیں حسین کوئی غم نہ دے اور ان کے وسیرے سے ہم دعا کریں کوئی بھی اپنے ہاں نظر اللہ نے حسین بنائیں شہدائی کربلاہ کو حدیع کریں اور نظر خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں یہ قبولیت دعا کا ایک بہت سی شارٹ کھڑ آسان طریقہ ہے ہم پڑھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لئے کون سے رفت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے تو آج جنب آٹھ اگست پیر کے دن دو بچ کے نو منٹ سے لے کے دو بچ کے انداریس منٹ یارہ بچ کے باون منٹ سے لے کے بارہ بچ کے باون منٹ باوی بائیس منٹ اور شام پانچ بچ کے آٹھ منٹ سے لے کے پانچ بچ کے ستیس منٹ کا وقت ہے اپنی یقینی دعاوں کی قبولیت کے لیے سرکار دعالوں حضرت محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غبیں شریک ہوں کوئی مجلس اٹھن کریں درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو یہ قبولیت دعا کا لفت ہوتا ہے اور سوشل ویڈیو اگر زبانے آپ اپنے گھر بھی نہیں جائیں تو مولا کا ذکر سن سکتے ہیں یہ ذکر جو ہے یہ نبی کا ذکر ہے اور یہ نبی کا ذکر یعنی خدا کا ذکر ہے کسی نے اگر پیشوانا پیشنوایا اپنی عظیم قربانی دے کے تو وہ سید و شدہ امام علی مقام مولا حسین ہے دنیا میں لوگوں نے امام انہیں کے دعوی کیے نبی انہیں کے دعوت کیے لیکن آج تک کسی نے حسین انہیں کا دعوی نہیں کیا ہے ہم سید و شدہ امام علی مقام مولا حسین کے وچیلے دعا کرتے ہیں کہ نباک ہماری آجات قبول کرے اور ہمیں اور ہمارے جو گزشتگان ہیں خاص طور پر جو ذکریاں سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند کرے آج ہلی اتنی شادن جانی کو اجاز دیجئے وہ شرط زندگی جلی ایک نئے پروگرم کو ساتھ ملاقات ہوں گی اور ہم سب کی جو دعائیں ہاتھ اٹھے میں مبارکہ ہو الہی ہم دعا کرتے ہیں آمین کرتے ہیں اللہ محمد اللہ علیہ وسلم